ایران بس حادثے میں جانبھاک 28 پاکستانیوں کی میتیں پاکستان پہنچا دی گئیں جیک کبابات کے شہباز ائر بیس پر نماز جنازہ ادا وزیر آزم کی ہدایت پر 23 زخمیوں کی بھی خصوصی تیارے کے ذریعے منتقلی میتیں آبائی علاقوں کو روانہ کی جائیں گی مختلف اسپتالوں میں زخمیوں کے علاج کے انتظامات افسوسناک حادثہ بدھ کے روز پیش آیا تھا پنجاب حکومت کا کچھے میں گرینڈ آپریشن کا فیصلہ کاؤنٹر ٹرررزم ڈیپارٹمنٹ لیٹ کرے گا گھوٹ کی سمیت سرحدی ازلامی سیکیورٹی سخت داخلی اور خارجی راستوں پر بھاری نفری تائینات پولیس کا جوابی ایکشن مارچ کا حملے کا مرکزی ملزم بشیر شر مارا گیا وزیر آرہ پنجاب کی ہدایت پر انتہائی خطرناک ڈاکوں کے سر کی قیمت ایک کروہ روپے مقرر گرفتاری پر پچاس لاکھ روپے نام کا اعلان کم خطرناک ڈاکوں اور دہشتگرد کی گرفتاری پر پچیس لاکھ روپے دیے جائیں گے شہدہ کی قربانیاں ناقابل فرموش علاقہ ڈاکوں سے پاک کریں گے مریم نواز کاز اہل کاروں کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے آخری حد تک جائیں گے حملہ آوروں کا انجام عبرتناک ہوگا وفاقی وزیر داکلہ کا ڈاکوں کے خلاف موستر اور مربوط کاروائی کا حکم رحیم یار خان ائرپورٹ پر اجلاس پستان ہے مارچکہ پر بریفنگ موسن نقوی کا تمغہ شداد دینے کا اعلان شیخ زیادہ اسپتال میں زخمیوں کی آیادت کی شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا سرکاری عزاز کے ساتھ سپردخواک کر دیا گیا بی پیو رحیم یار خان عمران ملک کو ہٹا دیا گیا رزوان عمر گوندل تائینات ایڈیشنل ایس پی رحیم یار خان جاوید اختر اور ڈی ایس پی کلیم احمد کا بھی توادلہ موسیقی موسیقی تحریک انصاف نے مولانا فضل الرحمن سے پارلیمنٹ میں تعاون کی درخواست کر دی استعمواد میں جے یو آئی اور پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹیوں کی ملاقات اپنے اپنے ٹی او آرز پیش مل کر چلے تو حکومت کو ان ہاؤس ٹف ٹائم دے سکتے ہیں وفد کا موقف تجاویز پر مشاورت کریں گے مولانا فضل الرحمن کا جواب اتجادی ریلی کے دوران فائرنگ اور اسلحہ چیننے کا واقعہ پی ٹی آئی کے ایم اینے اور ایم پی اے سمیت ساٹھ افراد کے خلاف مقدمہ درج ایف آئی آر میں دہشت گرنڈی کی دفعات بھی شامل لاہور کے علاقے شاد باغ میں مبایدہ مقابلہ والاچ ٹی پو قتل کیس کا مرکزی ملزم احسن شاہ مارا گیا پولیس کے مطابق ملزم کو ریکووری کے لیے لے جایا جا رہا تھا کہ نامالوم افراد نے فائرنگ کر دی احسن شاہ اسپتال منتقلی کے دوران دم تھوڑ گیا شہدہ کربلہ کے چیلم پر سیکیروٹی انتظاوات کراچی سمیت سندھ بھر میں ڈبل سواری پر پابندی آئے سبائی محکمد آقلہ نے نوٹفکیشن جاری کر دیا ٹائلینڈ میں چھوٹا مسافر تیارہ گر کر تباہ حادثے میں عملے کے ارکان سمیت نو افراد حلاک ملبا بینکاک ائرپورٹ سے چالیس کلومیٹر دور دلدل سے مل گیا بنگلہ دیش میں سابق وزیر آزم حسینہ واجب کے خلاف درج مقدمات میں شریک ملزم بھارت فرار ہوتے ہوئے گرفتار سابق جج شمس الدین کو سرد سے پکڑا گیا نوالو مقام پر منتقل ڈرابرڈ اف کیننی جونئر امریکی صدارتی دور سے دست بردار ٹرم کی حمایت کا اعلان کر دیا کیننی جونئر کو دست امریکی ریاستوں میں لاکھوں موٹرز کی حمایت حاصل ہے اور راول پنڈی ٹیس کا چوتھا روز بنگلہ دیش ٹیم تین سو سولہ رنس پانچ کھلاری آؤٹ سے کھیل آگے بڑھائے گی پاکستان کی برطری ختم کرنے کے لیے مہوان ٹیم کو مزید ایک سو بتیس رنس درکار کرکنڈ دیوانوں کے لیے اچھی خبر میچ کے چوتھے اور پانچ میں روز داخلہ مفت ہوگا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں جواد کمال ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام سیٹھی سے سوال دیکھتے رہیے جان چکے ہیں ڈانا موسیقی